کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ عام طور پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم آجوز ہو جاتے ہیں کہ رو رو کر گڑ گڑا کر کی گئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کیے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد شریف پھیجے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی لیکن ہم آپ کو آج دعا کی قبولیت کا ایک ایسا نسخہ بتائیں گے کہ جس کو کیے بغیر کبھی بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اور اگر آپ اس پر کارے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کی قبولیت فرمائے گا لیکن دعاوں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس سے آج ہر مسلمان بے خبر ہے سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ وہ میری دعا کو قبول فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ساتھ اللہ بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا رضی پاک نہ ہو جائے حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری روزی کو پاک اصاح فرما دے کیونکہ آپ کی دعا کے بغیر تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا پس سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار نے یوں دعا فرمائی اے اللہ ساتھ کی روزی کو پاک فرما دے اس کے بعد حضرت سعید انہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہو گیا کہ گندم کی ایک بالی بھی اپنے جانوروں کے خوش پچارے میں دیکھ لیتے تو خدا ہم سے ارشاد فرماتے اس کو واپس نہیں لوٹا دو جہاں سے اسے کاتا ہے